فارمر کرکیٹر ہیں جی ان کی جانب سے واسے کہا گیا ہے کہ وہ تین پلیئرز کو آؤٹ نہیں کر سکتے تھے ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ پاکستان کے پڑے مایاناس بولر میں ہوتا ہے بس ہی مکرم صاحب کی بات کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں برائن لارا سچن تندھوکر اب بابر آزم کو آؤٹ نہیں کر سکتا کر سکتا بہرال انہوں نے تندھوکر کو کئی بار آؤٹ کیا ہے برائن لارا کو بھی کیا ہے بابر آزم کو آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بابر آزم کو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میچز میں کھڑا رہنے دیجئے جتنا زیادہ وہ کھڑا رہتے ہیں دوسری ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے یہ نظر بھی آتا ہے آپ کو اگر آپ آداد و شمار چیک کریں جذبات کو ذرا ایک طرف کر کر سوشل میڈیا کو ایک طرف کر کر انٹرنیشنل میچز کی صرف جا جا کر ہائیلائٹس ہی دیکھیں تو you will definitely find it out کہ real truth کیا ہے بابر آزم صاحب تو اکثر کھڑے رہتے ہیں جب رنڈیٹ ساتھ کا ہوتا ہے وہ اس کو بھی ساتھ سے اٹھا کے سالے آٹھ نو پر کرتے ہیں اور پھر جب مارنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہیں کیش تھما کے چلے جاتے ہیں تو اس بات پر اختلاف بنتا ہے باقی جب کوئی بلہ نہیں اٹھائے گا تو اس کا ڈیفینس سٹرونگ ہی ہوگا ایک رینج لینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بلہ موف کر کے شورٹ مارنا ہوتا ہے نا تو بابر آزم تو بالکل اسٹی نہیں کھڑے رہتے ہیں تو وہ ایک اسٹانس کی بھی بات ہے بہرحال لیکن کہنے کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین لوگوں کو تو انڈائریکٹلی جو بھی ہیں میں اعترام کرتا ہوں جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کا لیکن آئی تنگ کیار یہ انصاف نہیں ہے اگر آپ لوگ کرکٹ کھیل کے اس طرح کا پیڑ بھر بھر کر جھوڑ بولنے کو تیار ہیں با خدا یہ انصاف نہیں ہے یعنی آپ نے انڈائریکٹلی بابر آزم کو سچین ٹنڈولکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جو ہی لارے کے ساتھ خدا کا واسطہ دوہزار تین کا ورلڈ کپ میں یاد دلاؤں آپ کو ویسی اننگ کھیل سکتے بابر آزم نائنٹی ایٹ کی وہ بھی پاؤں خراب ہو گیا تھا ٹنڈول کر گا تو وہ شوئے بختر پہ کیش تھما گئے تھے یار ایک سو پچپن کی بولوں کو انہوں نے ہپس پہ ایسے فلک مارا ہے ٹوز پہ جا جا کے یار آف اسٹم سے مجھے تو یاد ہوتا ہے بھائی ادھر خالی تھوڑی بیٹھے جو دل میں آئے پرموشن کرنے آپ لوگ اتنا زیادہ آؤٹ ہو چکے کہ آپ پاکستان کی کرکٹ کو غلط دکھا رہے ہیں یہ لوگ پچھر یار یہ انصاف نہیں کر رہے اپنے اپنا جو اس کو اس ملک نے جو انہیں نوازہ ہے بہت سارے مسائل بھی ان کے حالے آئے ہوئے تھے اس کے باوجود اس ملک نے ان کو جو مقام دیا ہے کسی بھی سپورٹسمن کی احسیت سے یہ اپنا رول بخوبی نہیں نوارے یہ زیادتی کر رہے ہیں مطلب کہ بابر کے کمپیریسن نہیں ہے ٹنڈول کر کے ساتھ بھار پتب ابھی ویرات سے آپ باہر نکلیتے پھر گل پہ آگئیتے اب آپ واپس ایک دم چھلان مارکے سچن ٹنڈول کر کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یار خدا کا خوف کریں یار خدا کا خوف کریں مطلب وسیم بھائی کوئی اسٹریڈیوم جانا ہوسکے دھرے ہیں یار اس سے نہیں پوچھے یہ سوال یار میں بڑا پیشنیٹ آتی ہو کرکٹ کا یہ کون لوگ ہیں کیسے ہو سکتا ہے بابا ٹنڈول کر یار بھائی وہ جو جو کھیلا ہے وہ کوئی کھیلی نہیں سکتا یار مطلب لٹل ماسٹر سچن یار پلیز یار یہ والے سوال ہٹا دیں سسٹم سے یہ بھائی بابر میرے ملک کا پلیئر ہے میں اس کی بیٹنگ یا رینج وینج ایٹیٹوڈ جو ہوتا ہے بیٹنگ کا ایک اس پر بات کرتا ہوں میں خود کہتا ہوں ہی اس کلاسک صحیح ہے ایلیگنٹ بھی لگتا خوبصورت بھی لگتا آنکھوں کو لیکن مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے یہ مجھے میج جتوا کے دے مجھے ایس نیشن ہماری آپ کیا ہے کہ ہمیں میج جتوا ہے پی ایس ایل کا نہیں ہنین شاہ کو نہ مارے مارے آپ اہلے جا کر جو ہے ربادہ کو بمرہ کو ہیں وہ سب ملے تھے ابھی آپ کو ملے اغوانستان کے بھی بولر تھے ہم سب نے تماشا دیکھ لیا تو بھائی خدا کا واسطہ جو بھی فارمر کرکٹر ہیں میری ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواستے آپ لوگ ایک تو ایک زون میں رہتے ہیں ہم تو بہت بڑی چیز ہیں یار آپ صرف دوہدار تین میں اپنے اگینس ٹنڈول کر کی بیٹنگ یاد کرنے میں نے ایک ہی میچ بتایا ابھی یا نائنٹی ایٹ کی آئی لیٹز دکھا دیں بابر کو جو شارجہ کا ٹوڑنا مینٹ تھا میک گیرا کاسپرو ویچ اور فلیمنگ وغیرہ بھائی سانس پھول جائے گی بابر کی ٹنڈول کر کی بیٹنگ ہی دیکھتے ہوئے